ڈاکس صاحب مجھے دو تین سوال ہیں پلیز بے او ادمی ایک تیمینہ جنجوہ کی ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے آئے کہ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خفیہ اطلاعات پر ہی امریکہ نے اسامہ بن لادن کا خوش لگایا اور اسامہ بن لادن کے حوالے سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اور کیا یہ صحیح ہے کیا یہ تیمینہ جنجوہ نے کہا ہے بلکل شیئر نہ کریں لیکن فیصل صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیے گا کہ اگر ہماری انٹیلیجنس پر اسامہ بن لادن کو پکڑا گیا تھا تو پھر ایپٹر بات کمیشن بنانے کی کیوں ہم نے تکلیف کی تھی ہمارے کہنے پہ ڈاکٹر فیصل اگر اسامہ بن لادن کو پکڑا گیا تھا تو ایپٹر بات کمیشن بنانے کی ہم نے تکلیف کیوں کی نہیں انیشیل جی انیشیل وہ اس میں برد واضح اس میں کہا گیا ہے کہ جو انیشیل اس کا صراحہ تھا وہ ہم نے بلکل یہ پہلے بھی کہا ہے اور یہ دوبارہ بھی کہا ہے اس کے آگے تفصیل سے ذرا کامپلیکیٹ ہو جاتی ہے دوسرے ابھی ہم نہیں جانتے انٹیلیجنس کا معاملہ ہے مجھے کامپلیکیٹ نہ کرے نا مجھے آپ کیونکہ بیان آ گیا فورن سیکٹری کا تو مجھے پلیز ایکسپلین کریں کیونکہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو جنرل کیانی کی بریفنگ اٹینڈ کر رہے تھے فوری طور پہ جو انہوں نے کی تھی اور وہاں پہ مجی برمان شامی صاحب نے یا نجم سیڈی صاحب نے ان دونوں میں سے ایک صاحب نے پوچھا تھا جنرل کیانی کو کہ آپ کو کس وقت پتا چلا کہ یہ فورن فورسز ہیں انہیں نے کہا کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہیلیکاپٹر گر گیا ہے تو مجھے اتنا پتا تھا ہمارے ہیلیکاپٹرز کی نائٹ ویشن کیپیپولیٹی نہیں ہے اور جو ہے وہ سرگودہ میں کڑی ہیں تو ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوپریٹ گیا تھا کہ وہ دونوں میں سے جنرل کیانی صحیح تھے کہ تیمینہ جنجوہ صحیح آج بلکل پہمینہ جنجوہ صحیح ہے کہ میں جنرل کیانی صاحب کے وقت موجود نہیں تھا لیکن ہم نے انیشیل یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انیشیل ایویڈنس کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں انیشیل ایویڈنس کیا ہوتا ہے کیونکہ پانچ سال سے وہ سپوزیڈلی ایپٹ آباد میں تھے تو پانچ سال پہلے آپ نے ایویڈنس شیئر کیا تھا کہ ان پانچ سالوں کے بیچ میں کیا تھا یہ تو میں یہی ارتکار ہوں جی آپ کو نہیں بتا سکوں گا تو میں آپ کی سٹیٹمنٹ ہے مجھے اس کا سمجھا دے ذرا پلیس میں نہیں سمجھا سکوں گا نا تھی انٹیلیجنس کا بات ہے انیشیل اگر انٹیلیجنس اتنی انوالڈ ہے تو فورن آفیس کی سیٹری کو بتانے کی کیا ضرورت تھی عاصف غفور صاحب دے رہے تھے پھر ہمیں بتانے کی ضرورت تھی جی ہم پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ آپ نے کوئی آپریشن نہیں کیا اور آپ نے کوئی کام ہمارا نہیں کیا تو یہ وضاحت دینی ضرورت آپ نے کون سا کام کیا یہ بتا دیں آپ نے کون سا کام کیا وہ بتا دیں یہ بتایا نے چنا بھی نہیں اور کیا بھی آپ کے سامنے کیا بتایا مجھے پلیس ری فریس کر دیں مجھے یا سنائی نہیں دیا یا کچھ ہوا ہے وہ فکرہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انیشیل ایویڈنس جو ہے جو اس کا پہلا سراغ لگانے میں اور یہ یاد پہانی کرائی گیا ریمائنڈ کرائی گیا کہ جی یہ آمی تو پھر شکیل افریدی کو کیوں پکڑا ہوئے اس کو چھوڑ دیں ڈاکٹر فیصل صاحب نے میری لائن چھوڑ دی ہے وہ جواب دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا دوبارہ کوشش کرتے ہیں اگر عواز کو کوئی پرابلم ہے